اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج میں وہی سے اپنا ویلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں جہاں سے پچھلا ویلوگ میں نے اینٹ کیا تھا تو ساسا جو ہے میں بنا رہی تھی کہ ایک رس اور ساتھ ہی ساتھ میں بنا رہی تھی کباب کڑا ہی تو میرے پاس کیمہ پڑا ہوا تھا میں ان کا چلو کیمہ میں نے پہلے سے نکال کے رکھ دیا تھا اور اب اسی کیمہ کے اندر میں نے چوپر کے اندر میں نے وہ کیمہ ڈالا اس کے اندر میں نے پیاس ڈالا لحسن کا پیسٹ ڈالا تمام مسارے ڈالے اور اس کو میں نے چوپ کر لیا اور یہاں پہ کباب کا جو مکسئر ہے وہ میرا ریڈی ہو چکا ہے خوب ساری ہری مرچیں اور لال مرچیں میں نے کارٹی تھی اور اس مسارے میں ایڈ کی اور میرے پاس نہ بیسن بھی ختم تھا تو میں نے بس کھر کارٹے ہی تھوڑا سا ڈال دیا اور بہت اچھا یہ بائنٹ ہو رہا تھا جڑ رہا تھا تو مکسئر یہ کافی زیادہ تھا تو پھر میں نے کیا کیا کہ کچھ میں نے کافتے اس سے بنا لیے اسی مکسئر سے اور کچھ میں نے جو ہے اسی کباب بنا رہی ہے آٹا بھی میرا ساست ختم تھا تو سب کامنا ایسی ہوتا ہے کٹھے ہی آ جاتے تو جل 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 جسے میں آٹا جو ہے وہ گھون کے اس کو ریسٹ پہ چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد ہاتھوں پہ آئل لگا کر یہ سارے میں نے کافتے اور کباب جو ہیں وہ بنا لیے تھے کافتوں کو تو خیر میں فریز کروں گی پھر انشاءاللہ بناوں گی لیکن آج میں کباب جو ہے ان کو فرائی کروں گی اور ان سے جو ہے میں کباب کڑا ہی بناوں گی مزیدار سی نا میں نے کہا کباب تو کھاتے رہتے ہیں آج جیسے کرتی ہوں تھوڑی سی گریوی بنا کے تو کباب کڑا ہی بنا لیتی ہوں تو ہری میرچیں اور لارمشیں جو ہیں ان میں اتنی زیادہ اچھی لگ رہی تھی یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا اور یہاں پہ نا اس ٹائم ہماری گیس اتنی زیادہ سلو تھی تو مجھے کافی زیادہ ٹائم جو ہے کباب فرائی کرنے میں لگ گیا میں نے کڑا ہی کے اندر ڈی فرائی کیے تھے اور بس دیکھیں یہاں پہ ساتھ ساتھ میں نکال کے طوے کے اوپر رکھتی جا رہی تھی اور یہاں پہ میں تھوڑا سا ٹیسٹ کر رہی تھی کبابوں کو اور کباب بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کے بنے تھے اور آج نا وائز اور کرتے ہوں مجھے اتنی مشکل ہو رہی صبح صبح وائز اور کرتے ہوں تو ہمارا مرخانہ اتنی آوازیں نکالتا ہے اتنی آزانیں دیتا ہے جو بھی نہیں ہوتا بار بار مجھے نا وائز اور کٹ کرنی پڑتی ہے کباب میرے سالے فرائی ہو چکے تھے اور اب میں نے گریوی جو ہے وہ بنا لی تھی بس مسالے کو اچھے سے پھونا میں نے اچھے سے تاکہ اس کا آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہو جائے اور اب کباب اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیئے اور بس تھوڑا سی اس کو مکس کروں گی تھوڑا سا نا دو دو تین میں میں نے اس کو پکایا تھا مسالے کے اندر تاکہ مسالہ کباب کے اندر اچھ پس جائے اور بس اوپر شہری مرچے ڈال دی اور ہمارا مزیدار سے جو ہے وہ کباب کڑا ہی ریڈیو چکی ہے تو یہاں پر آپ میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اگر ویڈیو کو یہاں تک دیکھ لیا ہے تو فل واج کیجئے اور لائک کر دیجئے یہاں پہ نا پھر شام کے ٹائم بچوں کو کچھ میٹھا یاد آگیا تھا تو میں نے ان کے لئے سو جی کے یہ ٹکری بنائے ہیں ان کی ریسپی انشاءاللہ میں پھر شیئر کروں گی یہ نا مجھ سے کم ہی صحیح بنتے ہیں بلکل بھی جڑتے نہیں ہیں تو جس دن پرفیکٹ بن گئے نا اس دن انشاءاللہ ریسپی شیئر کروں گی ویسے در ادھر کی ریسپی میں شیئر نہیں کرتی تو یہاں پہ جی ہو گیا نیکس ڈے اور میں کر رہی تھی در ناشتہ کافی زیادہ ٹائم گزر گیا تھا گھر کی کلینوں غیرہ میں نے کھی ناشتہ بنایا اور بچے اور ہزبن پھر بھی نہیں اٹھ رہے تھے تو خیر میری کوشش ہوتی ہے بچوں کی اٹھنے سے پہلے پہلے میں اپنا ناشتہ کر لوں آرام سکون کے ساتھ کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں پھر ایک کو ناشتہ کرواؤ دوسرے کو ناشتہ کرواؤ اور بس ایسے کرتے کراتے میرا ناشتہ جو ہے وہ بیچ میں ہی رہ جاتا ہے تو بس بچوں کی اٹھنے سے پہلے میں نے آرام سے ناشتہ کیا اور پھر گھر کی گلیننگ وغیرہ باقی کام بچوں کے ناشتہ اور کچن وغیرہ صاف کرنے میں مجھے گھنٹا ڈیڑھ لگی گیا اور یہاں پہ بچوں کو میں نے نہلا دھولا کے ریڈی کر دیا اور ہم لوگ جا رہے تھے رائیٹ بینک اور وہاں پہ میری پور خالہ رہتی ہیں وہاں پہ تھوڑا کام تھا ہمیں تو میں کئی دنوں سے سوچ رہی تھی جو آج جاتی ہوں کل جاتی ہوں لیکن فائنلی آج جو ہے وہ پھر ارادہ بن گیا ہمارا اور ہم اپنی خالہ کے کھر چھاؤں گی اور وہاں پہ جو میرا تھوڑا بہت کام ہے وہ کر کے بس پھر جو ہے وہ دن گزاروں گی میں یہاں پر اپنی پوپو کے کر یہ جگہ مجھے اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے نا گرین ری ہے یہاں پہ اور بہت ہی ٹھنڈی ٹھنڈی جگہ ہے تو یہاں پہ تو میں آتی تو بہت کام ہوں لیکن جب بھی آتی ہوں نا میں دن ضرور گزارتی ہوں تو صبح آتی ہوں ہسپنٹ مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر شام کو میں گھر واپسی کرتی ہوں نا تو یہ ہے کہ گزنز کے ساتھ کافی گپ شپی ہے اور تو اس وجہ سے پھر وہاں پہ میرا دل کافی لگتا ہے تو بچہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو راستے میں ہی تھوڑی سے ویڈیو میں نے بنائی تھی میں نے کہا میں اپنے ویورس کے ساتھ شیئر کر کیونکہ یہ جگہ کتنی پیاری ہے جو لوگ یہاں کے ہیں وہ ان کو تو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ کتنی زیادہ گرینری ہے بہت ہی پیاری جگہ ہے یہاں کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ لائٹ نہیں جاتی بلکل بھی لائٹ نہیں جاتی تو اس وجہ سے بھی یہاں پہ گرمیوں میں خاص مزہ آتا ہے اور بندہ یہاں پہ بلکل بھی تنگ نہیں ہوتا یہاں پہ ہم لوگ پہنچ چکے تھے حالانکہ گھر کوارٹر بنے ہوئی یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں پھر وہاں پہ تھوڑا سا ٹائم گزارنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اپنی پپو کے گھر میں پہنچی ہوں اور یہاں پہ میرے بچوں کا بھی بہت ساتھ دل لگتے ہیں بچوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں بس چائے بھائے انہوں نے بنائی ہوئی تھی اور ساتھ میں کوڑے فرائے کی تھے تو بس چائے ہم نے بھی چائے ان کی بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہے اور میرے بچے نا ادھر بہت خوش ہوتے ہیں میں تو زین کو خیر ساتھ لے کے نہیں آئی تھی وہ خود ہی نہیں آتا عباد اور ریان کو ساتھ لے کے آئی تھی اور یہاں پہ پھر پلاو کی ذمہ داری جو ہے مجھے سومتی گئی ہے آپ پلاو بنائیں گی آپ کے ہاتھ ککھانا ہے تو میں نے یہاں پہ پیاز جو ہیں وہ براؤن ہونے کے لیے چڑھا دیئے اور یخنی تو پھر پونے نا صبح سے ہی جو ہے وہ چڑھا دی تھی تو یخنی تو بن چکی تھی میں نے کہا چلو جو ہے یخنی بنی ہوئی ہے تو میں بس جلدی سے پٹا فٹ سے جو ہے پلاو بنانے کے لیے رکھ دیتی ہوں اور ساتھ میں جو ہے چکن کڑاہی بنانے کا ارادہ تھا لیکن پھر میں نے انہیں منع کر دیا میں نے کہا اتنا کھایا نہیں جائے گا جب پلاو ہوگا تو پلاو ہی کھایا جائے گا تو اور کچھ پیزات نہ بنائے نا لیکن پھر بھی انہوں نے ساتھ میں جو ہے سیلٹ رائے تھا اور ساتھ توریوں کا سالن بنا لیا تھا تو توریاں تو خیر میری فیوریٹ ہیں ہمارے گھر میں بہت ہی کم بنتی ہے کیونکہ ہزبنٹ کو نہ توری اتنی پسند نہیں ہے تو اس وجہ سے پھر میری کوشش ہوتی میں وہی چیز بناوں جو سب کھائیں بس یہاں پہ میں نے مسالے کو اچھے سے پھون لیا تھا اور ایک دو آلو میں نے ڈال دیئے تھے بیچ میں بچوں کے لئے کیونکہ نہ ریان کی آج کل نہ طبیعت تھوڑی خراب ہے زکام اس کو لگا ہوا ہے تو میں نے کہا چلو وہ چاول نہیں اس کو کھانے دوں گی وہ آلو آلو کھا لے گا تو بس اس کے لئے میں نے آلو ڈال دی تھی بیچ میں یہ ان کا بیک سائٹیج ایریا ہے جہاں پہ انہوں نے سگزی بہرہ اور کافری زیادہ پودے لگائے ہوئے ہیں بینڈیا لگائے ہوئے ہیں انہوں نے اور امرود تھے اور مالٹے تھے مطلب جو میٹھے ہوتے ہیں نا میٹھے وہ ابھی لگی ہوئے ہیں تو وہ ہیں اور انگور کی یہاں پہ بیل تھی اوپر دیکھئے کس طریقے کے ساتھ ہیں انگور کی بیل اوپر لگائی ہوئے ابھی تو انگور ختم ہو چکے تھے اور بس یہاں پہ میں آئی تھی تھوڑے دیکھنے کے لئے پودینہ دیکھنے کے لئے میں آئی تھی تو یہ کہ پودینہ تھا ہی نہیں سارا انہوں نے ختم کر دیا تھا تو بس میں نے بچوں سے کہا چلو اب اندر جلتے ہیں آج کل ایسے دن ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہیں سے کوئی سامپ و خیرہ نہ نکل آئے تو بس چٹائی ہم نے بچھا دی اور چاولوں کو دم لگ چکا تھا اور دیکھئے یہاں بچاول بہت مزے کے کھلے کھلے بنے اور پوپو کو میں نے کہا کہ آپ ڈالیں چاول تو بس وہی جو ہے وہ سارف کر رہی تھی اور بس چیز کے بعد ہم نے کھانا وانا کھایا اور کافی زیادہ ریسٹ کیا ایسی ٹنڈی جگہ ہو لائٹ بھی نہ جائے تو پھر نیم یہ بھی پانچ بجے کے ٹائم ہے ہزبین جو ہے مجھے لینے کے لئے آگئے تھی تو بس چائے بھائی پییں گے اور پھر گھر کا رخ کریں گے گھر واپسی کریں گے اور یہی تک تھی میرے آج کے ویڈیو اتنی زیادہ میں نے یہاں پہ شوٹنگ نہیں کی کیونکہ نا اچھا نہیں لگتا دوسری جگہ جا کے بس موبائل اٹھا کے شوٹنگ کرتے رہو تو آپ سے چاہوں گی یہیں پہ اجازت امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ